نومبر 1177 میں صلاح الدین ایوبی سلیبی ریاست کنگڈم آف یورشلم پر حملے کے لیے جا رہے تھے ان کے حساب سے یہ ایک سرپرائز اٹیک تھا کیونکہ امیر ایوبی کو انٹیلیجنس ملی تھی کہ سلیبی لشکر کسی مہم کے لیے اپنے مرکزی شہر بیت المقدس یعنی یورشلم سے باہر ہے اسی نادر موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے حملے کا فیصلہ کیا تھا سرپرائز اٹیک ہی کی وجہ سے انہیں پورا یقین تھا کہ وہ بہ آسانی یورشلم شہر پر قبضہ کر لیں گے لیکن دوستو یہاں ایک ٹویسٹ تھا وہ یہ کہ سلیبیوں کو بھی انٹیلیجنس مل چکی تھی کہ صلاح الدین ایوبی کو ان کے جانے کی انٹیلیجنس مل چکی ہے اور وہ لشکر لے کر آ رہے ہیں چنانچہ سلیبی لشکر اپنے پندرہ سالہ بادشاہ بارڈاون فور کی کمان میں راستے میں دھات لگا کر بیٹھا ہوا تھا سلیبی فوج رملہ کے قریب ایک پہاڑی تلل جزر کے قریب چھپ کر صلاح الدین ایوبی کا انتظار کر رہی تھی جو ہی ایوبی لشکر پہاڑی کروس کرنے لگا تو سلیبیوں نے سرپرائز اٹیک پر شاک اٹیک کر دیا کچھ ہی دیر میں زیادہ تر عرب سپاہی مارے گئے یا بھاگ کھڑے ہوئے سلطان کے بھتیجے تکی الدین کا ایک بیٹا احمد بھی اس دوران مارا گیا تین سلیبی گھوڑ سوار صلاح الدین ایوبی پر حملہ آور بھی ہوئے لیکن سلطان کے گارڈز انہیں بچا کر لے گئے یہ پہلی مرتبہ تھا کہ امیر ایوبی کو کروسیڈرز کے ہاتھوں ایسی شکست ہوئی تھی لیکن یہ صرف ایک ہار تھی امیر مصر کو اگر بیت المقدس فتح کرنا تھا تو انہیں ایسے کئی دریاں بھی عبور کرنا تھے پھر مکہ اور مدینہ کی طرف بھی سلیبی لشکر وانہ ہوا جو ان دونوں شہروں پر قبضہ کر کے مسلم ریاستوں کو بارگین پر مجبور کر سکتا تھا لیکن اس لشکر کو کس نے اور کیسے روکا میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی سیریز دا کروسیڈز این ایوبی کی ساتھویں قسط میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے طلل جزر کی شکست کے بعد صلاح الدین ایوبی کچھ بدوں کی مدد سے بچتے بچاتے کاہرہ پہنچ گئے وہ سمجھ چکے تھے کہ یورشولم کو فتح کرنا آسان نہیں ہے چنانچہ انہوں نے اپنی پوری توجہ ایوبی امپائر کو طاقتور بنانے پر لگا دی اگلے چند برس میں یعنی 1183 تک وہ دشمن سے ایک فیصلہ کون مقابلے کی پوزیشن میں آ چکے تھے انہوں نے اپنی سلطنت کو اتنا طاقتور کر لیا تھا ان کے امپائر اب مصر سے لے کر موسل کے قریبی علاقوں تک پھیل چکی تھی اب صلاح الدین آسانی سے یورشولم کی سلیبی ریاست کے خلاف کاروائی کر سکتے تھے لیکن انہیں بیت المقدس سے پہلے ایک اور قلعے کی زیادہ فکر تھی یہ قلعہ تھا الکرک اس قلعے کا کمانڈر صلاح الدین ایوبی کا بدترین اور پرانا دشمن تھا یہ کون تھا؟ سلطان کی اس دشمن کا نام تھا رینالڈ آف چٹیون یہ سلیبی سردار گیارہ سو تریپن سے گیارہ سو ساٹھ الیون ففٹی تھری سے الیون سکسٹی تک ریاست انتاکیا کے حکمران رہ چکے تھے تاہم گیارہ سو ساٹھ الیون سکسٹی میں نور الدین زنگی کے فوجیوں نے انہیں گرفتار کر لیا تھا پھر وہ چودہ برس فورٹین ایئرز علیپوں میں قید رہے الیون سیونٹی فور میں انہیں بھاری تاوان کے وز رہائی ملی اور وہ یورشولم آ گئے رہائی کے بعد یورشولم کی حکومت نے انہیں یہی القرق کے قلعے میں بھیج دیا اور یہاں کا کمانڈر مقرر کر دیا یہ قلعہ دمشق اور قاہرہ کے درمیان میں ایک اہم ترین راستے پر تھا جہاں سے مسلم کافلے اکثر گزرا کرتے تھے رینالڈ قلعے کے قریب سے گزرنے والے ایسے ہی کافلوں کو یعنی حاجیوں کو اور تجارتی کافلوں کو لوٹنے لگے تنل جزر کی لڑائی میں بھی رینالڈ سلیبیوں کی طرف سے لڑے تھے اور یہ لڑائی انہوں نے جیتی تھی اس لڑائی میں ان کا اہم کردار بھی تھا تو اسی وجہ سے اس لڑائی کے بعد رینالڈ کے حوصلے بہت بڑھ چکے تھے وہ مسلمانوں اور سلیبیوں کے درمیان جو امن معاہدے ہوا کرتے تھے انہیں بھی توڑ دیا کرتے تھے 1189 میں بھی انہوں نے ایک ایسا ہی امن معاہدہ توڑ کر حاجیوں کا ایک کافلہ لوٹ لیا سلیبی حکمران بالڈون فور نے اپنے نمائندے رینالڈ کے پاس بھیجے اور انہیں ڈان ٹپٹ کی لیکن رینالڈ نے الٹا شاہی نمائندوں کو ہی زلیل و خوار کر کے واپس بھیج دیا اب رینالڈ کے سلیبی دنیا میں اثر و رسوخ کا اندازہ آپ اسی بات سے لگائیں کہ کنگ بالڈون فور رینالڈ کو کوئی سزا نہیں دے سکے اس ساری بدتمیزی پر اسی وجہ سے ان کا حوصلہ اور بھی بڑھا اور انہوں نے ایک نقابل یقین منصوبہ بنایا گیارہ سو بیاسی الیون ایٹی ٹو میں رینالڈ نے پلان کیا کہ وہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے مسلمانوں کے مقدس شہروں پر قبضہ کر لیں گے انہوں نے اپنے قلعے میں اس کے لیے پانچ بحری جہازوں کے ٹکڑے تیار کیے الگ الگ پھر ان ٹکڑوں کو زمینی راستوں کے ذریعے اردن کی خلیج الاخبہ کے کنارے پر لے گئے ساحل پر ان ٹکڑوں کو جوڑ کر یکجا کر کے انہوں نے مکمل بحری بیڑا تیار کر لیا رینالڈ اور ان کا لشکر ان جہازوں میں سوار ہو کر مکہ اور مدینہ پر حملے کے لیے روانہ ہو گیا لیکن بجائے سیدھے اپنے مقصد کی طرف اپنے ٹارگٹ کی طرف جانے کے انہوں نے راستے میں لوٹ مار شروع کر دی انہوں نے بحیرہ احمد ریڈ سی میں مسلم ساحلی علاقوں اور جہازوں پر حملے کرنا شروع کر دیئے یمن سے مکہ اور مدینہ کے لیے خوراک لانے والے جہاز کو بھی انہوں نے لوٹ لیا اس سے یہ ہوا کہ ان کے پاس لوٹ مار کا مال تو کافی کٹھا ہو گیا لیکن یہاں ہونے کی ان کی خبریں بھی پورے خطے میں پھیل گئیں چنانچہ اس کے بعد جب رینالڈ کا بیڑا اپنے اصل ٹارگٹ یعنی مکہ اور مدینہ پر قبضے کے لیے حجاز کے قریب لنگر انداز ہوا تو کوئی ان کے پیچھے پیچھے اسی طرف آ رہا تھا حالانکہ یہاں سے مدینہ صرف ایک دن کی مسافت پر تھا اگر رینالڈ اپنے منصوبے کے مطابق خاموشی سے پہنچ جاتے تو یہ ایک سرپرائز اٹیک ہوتا مگر لوٹ مار کے شوق نے انہیں کہیں کا نہ چھوڑا مصر کے کمانڈر حسام الدین لولو جو کہ صلاح الدین ایوبی کے ماتحت ہی تھے وہ سمندری طفان کسی رفتار سے رینالڈ کے سرپران پہنچے تھے انہوں نے رینالڈ کی ساری فورس کا صفایہ کر دیا اور ان کے جہازوں پر بھی قبضہ کر لیا رینالڈ البتہ کسی طرح جان بچا کر وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے اور مسلم نشکر سے کسی طرح بچتے بچاتے القرق قاصل پہنچ گئے مائیکیورس فیلوز انہوں نے اپنی اس عبرتناک شکست سے کوئی سبق نہیں سکھا وہ اسی طرح چھاپا مار کاروائیوں میں لوٹ مار میں مصروف رہے غالباً اس کی بڑی وجہ وہ منافع تھا جو اس لوٹ مار سے حاصل ہوتا تھا اور کوئی کاروبار تو وہ کرتے رہی تھے ویسے آپ کو بتائیں کہ یہی اس دور میں کئی سلطنتوں اور عمراء کے لیے ایک اکانومی بھی تھی عربی، عجمی، یورپی اور وائیکنگ آرمیز اکثر یہی تو کرتی تھی تو خیر دوستو صلاح الدین ایوبی کو اندازہ تھا کہ القرق پر قبضہ اور ارنالڈ کا خاتمہ اب بہت ضروری ہو چکا ہے انہوں نے دو مرتبہ القرق کا محاصرہ کیا تاہم ہوتا یہ تھا کہ یورشلم سے فوراً ایک فورس القرق کی مدد کے لیے چل پڑتی تھی تو صلاح الدین ایوبی کو پیچھے ہٹنا پڑتا تھا تاہم امیر مصر نے ان محاصروں کے درمیان دو کام ایسے کیے کہ جس سے سلیبی شہروں کے اندر ان کے لیے ایک سوفٹ کارنر پیدا ہوا جس کی کہ انہیں جنگی محاصروں پر بعد میں کچھ مدد بھی ملی جیسے کہ القرق کے دوسرے محاصرے کے دوران انہیں معلوم ہوا کہ قلعے میں سلیبی بادشاہ کی سوتیلی بہن ایزابیلا کی شادی ہو رہی ہے تو انہوں نے کچھ حرصے کے لیے کاروائیاں روک دیں حملے نہیں تھیے پھر انہیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ قلعے کے فلان ٹاور میں دلہا اور دلہن رات کو ٹھہریں گے جنہیں بمباری کر کے مارا جا سکتا ہے اور ایک بڑا ایڈوانٹیج حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن سلطان ایوبی نے اس ٹاور کو گرانے سے بھی اس وقت منع کر دیا ہاں البتہ قلعے کا محاصرہ انہوں نے ختم نہیں کیا یہ اور بات ہے کہ اتنی دیر میں ایک لشکر اور یوروشلم سے چلتا ہوا ادھر آ رہا تھا اس کی اطلاع ملی تو سلطان سلطان ایوبی نے القرق کا یہ دوسرا محاصرہ بھی ختم کر دیا اس کے بعد شاید ایسا ہوتا کہ سلطان ایوبی ایک لمبے عرصے کے لیے رنالڈ اور القرق کے قلعے کو بھول جاتے لیکن ایک اور واقعہ ہو گیا ہوا یہ کہ گیارہ سو پچاسی الیون ایٹی فائیو میں یوروشلم کے بادشاہ بالڈون فور کوڑ کے مر سے لڑتے لڑتے جان کی بازی ہار گئی ان کی موت کئے کچھ ہی عرصے بعد ان کے بھانجے اور جانشین بالڈون فائیو بھی محض آٹھ یا نو برس کی عمر میں چل بسے ان کی جگہ ان کے سوتیلے باپ گید لوزیانن بادشاہ بن گئے کافی کھینچاتانی اور سادشوں درونی محلاتی کشمکش کے بعد یاد رہے کہ انہیں تخت پر بٹھانے میں جنجو رنالڈ نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا تھا کنگید الوزنینین نے رنالڈ سے دوستی نبھانے کے لیے اب انہیں مسلم علاقوں پر حملوں کے لیے خوب مدد فراہم کرنا شروع کر دی بلکہ کھلی چھوٹ دے دی اسی سے شہ پا کر رنالڈ نے گیارہ سو چھاسی الیون ایٹی سکس میں حاجیوں کا ایک اور بڑا کافلہ لوٹ کر بہت سے مسلمانوں کو قیدی بھی بنا لیا ایسی افواہیں تھیں کہ اس کافلے کے ساتھ صلاح الدین ایوبی کی ایک بہن بھی سفر کر رہی تھی لیکن یہ افواہیں بہرحال غلط تھیں تاہم ماضی میں دوستو کینگڈم آف یرشلم سے جو معاہدے ہو چکے تھے مسلمانوں کے یہ حملہ ان معاہدوں کی خلاف ورزی تھی رنالڈ کو کچھ پادریوں نے جا کر کوسنا شروع کر دیا کہ تم نے تو امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے رنالڈ نے لاپرواہی سے کہا کہ تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے محمد کے پیرو کا روکہ بسلا ہے تو وہ جائیں اور ان سے شکوا کریں صلاح الدین ایوبی نے بھی رنالڈ کے پاس ایک قاصد اس دوران پھیجا اور مطالبہ کیا کہ لوٹ کا سامان اور قیدی انہیں واپس کیے جائیں لیکن رنالڈ نے سختی سے انہیں بھی انکار کر دیا جب صلاح الدین ایوبی کی کوششیں ناکام ہو گئی تو انہوں نے قسم کھائی کہ میں اس شخص کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس بار وہ صرف القرق کا اصل ہی نہیں بلکہ یوروشلم کی پوری سلطنت ہی کو ختم کر دیں گے مارچ 1187 میں سلیبیوں کے خلاف ایوبی امپائر کا سب سے بڑا آپریشن شروع ہو گیا صلاح الدین ایوبی نے مصر، شام، عراق اور ترکی میں اپنے ہر بات اہت اور ہر اتحادی کمانڈر کو لکھ دیا کہ پہنچو پہنچو جلد سے جلد دمشق پہنچو ایوبی سلطنت کے کونے کونے سے فوجیں دمشق کی طرف چل پڑیں لیکن صلاح الدین ایوبی نے ان فوجوں کی آمد کا انتظار نہیں کیا دمشق میں ان کے پاس جو فوج پہلے سے موجود تھی وہ اسی کے ساتھ سلیبی سلطنت یوروشلم پر حملہ آور ہو گئے ان کے اس فوری پیش قدمی کی ایک وجہ تھی کہ مکہ سے حاجیوں کا ایک کافلہ آ رہا تھا اس کافلے میں سلطان صلاح الدین کے ایک بھانجے بھی شامل تھے اور انہوں نے بھی الکرق یعنی رنالڈ قلعے کے پاس سے ہی گزرنا تھا اس لیے سلطان نے الکرق کا محاصرہ پہلے ہی کر لیا تاکہ یہ کافلہ تو خیریت سے گزر جائے وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس محاصرے کی اطلاع ملتے ہی یوروشلم کی سلیبی فوج الکرق کی مدد کے لیے ہمیشہ کی طرح روانہ ہو پڑے گی تو ایسے میں امیر ایوبی کو انہیں فیصلہ کن شکست دینے کا موقع بھی مل جائے گا کیونکہ اس بار وہ اس کے لیے تیار ہو کر آئے تھے سلطان اپنے ان دونوں سٹیٹیجک مقاصد میں کامیاب رہے حاجیوں کا کافلہ بھی الکرق کا اصل سے صحیح سلامت گزر گیا ادھر سلیبی بادشاہ نے بھی الکرق کی مدد کی تیاری پکڑ لی کیونکہ وہ بھی سلہ الدین ایوبی کو ایک فیصلہ کن شکست دینے کے لیے مچل رہے تھے چنانچہ انہوں نے اپنی سلطنت کے طول و عرض سے فوج بلوالی اتنی فوج بلوائی گئی کہ ان کے زیادہ تر کلے اور شہر فوجیوں سے خالی ہو گئے ان علاقوں کی تمام فوجیں جوروشلم پہنچ کر کنگی کی فورسز کا حصہ بن گئی اس کے علاوہ قانٹی آف تریپولی کے حکمران ریمنٹ 3 کی فوجیں بھی ان کی مدد کے لیے آن پہنچی یوں گی دا لوزینین کی کمان میں ایک طاقتور فوج تیار ہو گئی جس میں بڑے بڑے سلیبی سردار شامل تھے کنگی کے حکم پر ان کی مقدس ترین سلیب ٹرو کراوس بھی لشکر کے ساتھ لے جائی گئی مسیح عقیدے کے مطابق جیسیس کو جس کراوس پر سلیب دی گئی تھی اس سلیب کا ایک ٹکڑا اس سلیب کی لکڑی میں بھی شامل تھا سلیبیوں نے تلل جزر کی لڑائی میں بھی اپنے سپاہیوں کا مورال بلند رکھنے کے لیے اسی ٹرو کراوس کا استعمال کیا تھا اس میں انہیں فتح بھی مل گئی تھی سو اب ایک بار پھر وہ ٹرو کراوس کے سائے ہی میں میدان جنگ سجانے آ رہے تھے جو کہ سب کے خیال میں ایک مقدس جنگ تھی می کیوریس فیلوز سلیبی لشکر نے جون 1187 میں موجودہ اسرائیل کے شہر نازرت یعنی امناسرہ کے شمال مغرب میں سفوریہ کے مقام پر ڈیرے ڈال دیئے گرم موسم کی مناسبت سے فوجی قیام کے لیے یہ ایک آئیڈیل جگہ تھی یہاں پانی کے چشمیں اور پھلدار درخت موجود تھے جو سپاہیوں کو تازہ دم رکھتے تھے سلیبی فوج میں بارہ سو نائٹس اور اٹھارہ ہزار سے زیادہ پیدل فوجی تھے جبکہ خاصی بڑی تعداد میں الگ سے ہلکے ہتھیاروں والے گھوڑسوار دستے بھی تھے اب اس سلیبی لشکر کے مشرق میں سفوریہ سے کوئی سترہ کلومیٹر دور صلاح الدین ایوبی الحتین کے مقام پر ڈیرے ڈالے کھڑے تھے وہ سلیبی لشکر کی تیاریوں کے اطلاع ملتے ہی القرق کا محاصرہ ختم کر کے اسی طرف آ گئے تھے سلطنت کے قرب و جوار سے جو فوجیں چلی تھیں وہ بھی اب ان کے ساتھ شامل ہو چکی تھی اس سب سے ایوبی فورسیز میں کم از کم بارہ ہزار گھوڑسوار اور ہزاروں پیدل فوجی شامل تھے تاہم ان کی مکمل تعداد واضح نہیں الحتین کا میدان صلاح الدین ایوبی کے جنگی منصوبے کے لیے ایک بہترین جگہ تھی مائیکیورس فیلوز اس کے لیے آپ ذرا اس جگرافیے کو الحتین کو دیکھیں الحتین کے پیچھے مشرق کی طرف ایک بہت بڑی جھیل سی آف گیلیلی تھی جسے عرب بحیر تبریہ کہتے تھے یہ تازہ پانی کی جھیل تھی جس کا پانی پینے کے کام بھی آتا تھا اور اس میں مچھلیاں تھی جو بھوک مٹانے کے لیے کافی تھی اسی کے کنارے تبریہ کا شہر بھی تھا جو تریپولی کی سلیبی ریاست کا حصہ تھا اس کے علاوہ الحتین میں بھی پانی کے چشمیں تھے سایہ دار درخت موجود تھے لیکن الحتین اور سفوریہ جہاں کے سلیبی لشکہ ٹھہرا ہوا تھا ان دونوں کے درمیان ان دونوں کے بیچ میں نہ تو پانی تھا نہ کوئی سایہ دار درخت اب سلطان عیوبی کی سٹیٹجی یہ تھی کہ دشمن سفوریہ سے نکل کر حتین کی طرف آئے اور ان پر حملہ کرے اگر سلیبی لشکر ایسا کرتا تو ظاہر ہے الحتین پہنچتے پہنچتے ان کا بھوک پیاس سے برا حال ہو جاتا جس کے بعد وہ فطری طور پر الحتین پہنچتے ہی پانی کے لیے بحیرہ تبریہ کی طرف بھاگتے اس موقع پر عیوبی لشکر تیار ہوتا اور ان کے سپاہی پیاسے سلیبی لشکر کو تھکے ہوئے لشکر کو بہ آسانی ختم کر سکتے تھے سو یہ سلطان صلاح الدین عیوبی کا پلان تھا سلطان عیوبی نے اپنی فوج کو اسی منصوبے کے مطابق وہاں صف بند بھی کر دیا ان کی ترتیب لگا دی کچھ فوج کو انہوں نے تبریہ شہر کے قریب بھی تائنات کر دیا تاکہ وہاں کے لوگ سلیبی لشکر کی مدد کو نہ آ سکیں باقی فوج کو پانی کے چشموں اور جھیل کی طرف جانے والے راستوں پر انہوں نے صف بند کر دیا اب دوسری طرف دیکھیں سلیبیوں کے لیے سلہ الدین عیوبی کے پلان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ سفوریہ میں دفاعی پوزیشن لیے بیٹھے رہیں اور سلطان صلاح الدین عیوبی کے حملے کا انتظار کریں لیکن ایک سردار ایسا تھا جو انہیں مسلسل مجبور کر رہا تھا کہ الہتین جا کر دشمن سے جنگ کرو یہ سردار صلاح الدین عیوبی کے وہی پرانے دشمن تھے یعنی رنالڈ آف چٹلیون جب امیر عیوبی القرق کا محاصرہ ختم کر کے الہتین جا رہے تھے تو اس وقت یہ رنالڈ اپنی فوج کے ساتھ قلعے سے نکلے تھے اور کنگی کی فوج میں شامل ہو کر سفوریہ پہنچے تھے اب وہی سلیبی بادشاہ پر مسلسل دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ سفوریہ میں بیٹھے رہنے کے بجائے بزدلی دکھانے کے بجائے نکلیں اور الہتین پر صلاح الدین عیوبی کے لشکر پر ٹوٹ پڑے اس کے مقابلے میں تریپولی کے حاکم ریمنڈ کنگ گی سے مسلسل کہہ رہے تھے کہ سفوریہ نہ چھوڑیں کیونکہ یہ محفوظ جگہ ہے یہاں رہ کر دفاعی جنگ بہتر لڑی جا سکتی ہے تاہم لوزینین کنگ نے آخر میں غلطی یہ کی کہ ریمنڈ کے مشورے کو نظر انداز کر کے رنالڈ آف چٹلیون کی بات مان لی تین جولائی گیارہ سو ستاسی لیون ایٹی سیون کو سلیبی فوج نے پانی کا ایک بڑا سا زخیرہ ساتھ لیا اور سفوریہ سے الہتین کی طرف سفر شروع کر دیا سفر شروع ہونے کے کچھ دیر بعد ہی گرمی نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا سلیبی لشکر کے ساتھ ویسے بھی ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے سپاہیوں نے زیادہ تر بھاری قسم کی زرابکتر پہن رکھی تھی لوہے کے موٹے جنگی لباس انہوں نے زیبتن کیے ہوئے تھے یہ فولادی وردیاں جولائی کی گرمی میں تپنے لگی سولجرز پسینے سے گھٹن سے شرابور ہوئے اور دھڑا دھڑ پانی پینے لگے کچھ ہی دیر میں ان کے پاس پانی کا تمام زخیرہ ختم ہو گیا بس پھر کیا تھا سلیبی فوجی بری طرح بے حال ہونے لگے پھر مزید یہ ہوا کہ سلاح الدین یوبی نے اپنے کچھ گھڑ سوار دستوں کو باقی فوج سے الگ کر کے اس آنے والے دشمن کے پیچھے بھیج دیا یہ سپاہی دور سے سلیبی لشکر پر تیر برساتے تھے یا کسی دستے پر اچانک حملہ کر کے فرار ہو جاتے تھے الہتین پہنچتے پہنچتے ان حملوں گرمی اور پیاس نے سلیبی لشکر کا مورال خاک میں ملا دیا تھا سپاہی آرام کرنے اور تھنڈا پانی پینے کے لیے ترس رہے تھے شام کے وقت جب سلیبیوں نے الہتین کے قریب پڑاؤ ڈالا تو ہر خیمے سے پانی پانی کے صدائیں بلند ہو رہی تھیں سلیبی حکمران ریمنڈ جن کے مشورے کے خلاف یہ پوری پیش قدمی ہوئی تھی یہ لشکر چلا تھا وہ بے بسی میں گھوڑے پر سوار کیمپ میں کبھی ادھر کبھی ادھر گھوم رہے تھے اور باوازے بلند کہہ رہے تھے افسوس افسوس لارڈ گارڈ لارڈ گارڈ جنگ ختم جنگ ختم ہم مارے گئے ہم مارے گئے سلطنت ختم سلطنت ختم افسوس افسوس اب دوستو مستضاد یہ کہ ستم ذریف ایوبی لشکر نے سلیبیوں کو رات بھر سونے بھی نہیں دیا انہیں آرام بھی نہیں کرنے دیا مسلم بھوڑ سوار سلیبیوں کے کیمپ کے گرد مسلسل چکر کارتے رہے اور نارائد تکبیر بلند کرتے رہے جب رات گہری ہو گئی تو ایوبی سپاہیوں نے سلیبی کیمپ کے گرد جو جھاڑیاں تھی ان میں آگ لگا دی آگ کے تپیش اور دھوے نے سلیبیوں کے نیند اڑا دی اور ان کی پیاس میں بھی کئی گناہ اضافہ کر دیا اب دیکھیں کہ چار جلائی کے صبح جب ہوئی تو سلیبی کسی طرح بھی جنگ لڑنے کی حالت بھی تو نہیں تھے جبکہ سلاہ الدین ایوبی اپنی پوری فوج کے ساتھ سامنے تازہ دم تیار کھڑے تھے انہوں نے اس احتمام سے تیاری کی تھی کہ ہر سپاہی کے پاس ضرورت کے مطابق پورے ہتھیار تو تھے ہی لیکن فوج کے ساتھ چار سو ستر فور سیونٹی بار برداری کے جانور الگ سے بھی تھے گھوڑے خچر اور اونٹ وغیرہ ان پر بھی ہتھیاروں کا ایک بڑا زخیرہ لاب دیا گیا تھا تاکہ کسی سپاہی کو اسلح کی کمی کا کبھی سامنا نہ کرنا پڑے حملے کے دن دوستو سلطان ایوبی نے سورج بلند ہونے کا انتظار کیا تاکہ گرمی بڑھ جائے سلیبی لشکر میں ابھی اتفاق ہی نہیں ہو رہا تھا کہ حملہ کب کرنا ہے یا ڈیفنس کرنا ہے یہ اگلا اقدام کیا ہوگا اتنے میں سورج بلند ہوتا گیا اور سورج جب پیاسے سلیبیوں پر آگ برسانے لگا تو ایوبی فوج نے ان پر دھاوا بول دیا پہلے تیر انداز آگے بڑھے اور دشمن پر تیروں کی ایسی بچھاڑ کی کہ سینکڑوں سلیبی پہلے ہی حلے میں دھیر ہو گئے اس کے بعد دونوں طرف کے گھر سوار دستوں میں مقابلہ شروع ہو گیا لیکن اس موقع پر ایک حیرت انگیز کام اور ہوا وہ یہ کہ پیدل سلیبی فوج نے لڑنے سے انکار کر دیا یہ بھوکے پیاسے سپاہی ایک قریبی پہاڑی پر جمع ہو گئے اور کنگ گی کو پیغام بھیج دیا کہ ہم پیاسے مر رہے ہیں ہم لڑائی خاک کریں پیدل فوج والی یہ پہاڑی جلد ہی مسلمانوں کے گھیرے میں بھی آ گئی ہزاروں سلیبیوں نے بحیر تبریہ اور پانی کے دوسرے چشموں کی طرف بھاگنے کی کوشش کی لیکن ایوبی لشکر نے انہیں تہہ تیغ کر دیا جبکہ ان پیدل سلیبیوں میں سے ایک بہت بڑی تعداد وہ بھی تھی جنہوں نے پانی کے بدلے سرندر کر دیا زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ سلیبی لشکر کے پیدل حصے کا تو صفایہ ہو چکا تھا جبکہ گھوڑ سواروں پر بھی ایوبی لشکر نے کابو پا لیا تھا ہاں کنگ گی دی لوزوینین خود اور ڈیڑھ سو کے قریب ان کے نائٹس ایسے تھے جو بڑی بے جگری سے بہادری سے ڈٹ کر لڑ رہے تھے مسلمانوں نے انہیں گھیر کر ایک اور پہاڑی کی طرف دھکیل دیا کنگ گی نے اس پہاڑی پر ایک دائرے کی شکل میں اپنے خیمیں نصب کروا دی اس دائرے کے درمیان میں سلیبیوں کی مقدس سلیب پو کروس کو پکڑ کر ایک بشپ کھڑے ہو گئے سلیبی لشکر اب صرف اس پو کروس کی عزت کے لیے لڑ رہا تھا سلطان بھی اپنے تجرباکار سپاہیوں کے ساتھ اس پہاڑی کے پاس پہنچ چکے تھے ایک موقع پر نائٹس نے ایسا بھرپور حملہ کیا کہ مسلمان پسپا ہوتے ہوتے اس جگہ پہنچے جہاں سلطان سلاح الدین ایوبی خود کھڑے تھے یہ دیکھ کر سلطان کے چہرے کا رنگ بدل گیا وہ اپنی داڑی کھجانے لگے اور پھر گھڑا دوڑاتے ہوئے آگے بڑھے اور للکار کر اپنے سپاہیوں سے کہا کہ انہی شیطانوں پر ٹوٹ پڑو مسلمان پھر نائٹس پر چھپتے اور انہیں پہاڑی کی چوٹی کی طرف دکیل دیا اس موقع پر سلاح الدین ایوبی کے بیٹے الفضل نے کہا کہ بابا ہم نے تو میدان مار لیا سلطان ایوبی نے جواب دیا بیٹا صبر کرو جب تک وہ خیمہ اور سلیب وہاں موجود ہے تب تک انہیں شکست نہیں ہوگی کچھ دیر بعد لیکن وہ لمحہ آ گیا چند ایوبی سپاہیوں نے سلیبی خیموں تک پہنچ کر کنگ آف یرشم کا خیمہ اکھاڑ پھینکا اکا کے بشپ جو ٹرو کروس اٹھائے کھڑے تھے وہ بھی مارے گئے ہاں سلیب البتہ محفوظ رہی اور مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی سلیبیوں کے پاس لڑنے کا یہ آخری حوصلہ بھی جو تھا وہ ختم ہو گیا الہتین کا مارکہ صلاح الدین ایوبی کے نام رہا تھا سلطان گھوڑے سے اترے نمناک آنکھوں سے سجدہ ریز ہو گئے کنگی اور انالڈ سمیت بہت سے سلیبی سردار اور ہزاروں سپاہی قیدی بنا لیے گئے تھے ہر مسلمان سپاہی کے پاس ایک نہ ایک سلیبی ضرور تھا جبکہ ایک فوجی تو تیس سلیبیوں کو رسیوں سے باندھ کر کیمپ میں بھی لے آیا اہم ترین سلیبی سرداروں میں سے صرف تریپولی کے حکمران ریمن فرار ہونے میں کامیاب ہوئے جو کہ حملہ نہ کرنے کا مشورہ بھی دیتے رہے تھے لیکن وہ بھی کچھ ہی عرصے میں انتقال کر گئے جنگ ختم ہوئی دوستو تو گی دالوزین اور رنالڈ دونوں کو امیر صلاح الدین کے خائمے میں لائے گیا سلطان نے کنگ گی کو تھنڈے پانی کا پیالہ پیش کیا عرب رواج کے مطابق کسی قیدی کو کھانے پینے کی چیزیں دینے کا مطلب تھا کہ ہم نے اسے امان دے دی یورشلم کنگ یہ بات جانتے تھے انہوں نے تھوڑا سا پانی پیا اور پیالہ اپنے ساتھی رنالڈ کی طرف بڑھا دیا اشارہ یہ تھا کہ وہ رنالڈ آف چٹلیاں کو بچانا چاہتے ہیں لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوراں کہا کہ رنالڈ کو پانی میں نے پیش نہیں کیا اسے میری طرف سے امان نہیں ہے پھر وہ رنالڈ کے سامنے آئے اور کہا دو مرتبہ میں نے تمہیں قتل کرنے کی قسم کھائی تھی ایک بار جب تم نے ہمارے مقدس شہروں پر حملہ کرنا چاہا اور دوسری بار جب تم نے دھوکے سے ہمارے کافلے کو لوٹا پھر انہوں نے تلوار نکالی اور رنالڈ کا سر کلم کر دیا یہ دیکھ کر کنگی دا لوزینین بھی کامپنے لگے کہ اب شاید ان کی باری ہے ان کی گردن اترے گی تام سلطان نے کہا بادشاہ بادشاہوں کو قتل نہیں کیا کرتے لیکن یہ شخص چونکہ ساری حدیں پار کر گیا تھا اس لیے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ویسے دوستو آپ کو بتائیں کہ رنالڈ کے علاوہ دو سو کے قریب نائٹس ایسے تھے جو کہ جنگی قیدی تھے انہیں بھی ایوبی لشکر نے قتل کر دیا اس کے بعد کنگ ہی اور باقی قیدیوں کو دمشق کے قید خانے میں بھیج دیا گیا کہتے ہیں کہ اس ایک دن جاری رہنے والی دی بیٹل آف الہتین میں تیس ہزار سلیبی بارے گئے تھے جبکہ مسلمانوں کا نقصان بہت کم تھا کتنا تھا یہ معلومات قریب قریب درست آویلیبل نہیں ہیں دستیاب نہیں ہیں فتح کے بعد مسلمان رات بھر جشن مناتے رہے نوافل پڑتے رہے اگلے روز ایوبی فورسز تبریہ قلعہ کی طرف پڑی یہ قلعہ جو پاس ہی تھا اس کے شہری اپنی دیواروں سے الہتین کے جنگ کا نظارہ اور نتیجہ دیکھ چکے تھے انہوں نے سو بجائے لڑنے کے فوری طور پر ہتھیار ڈال دی اس کے بعد مسلم نشکر کئی حصوں میں تقسیم ہو کر یورشلم کی پوری ریاست میں پھیل گیا محض دو ماہ کے اندر صرف سور اور امیت المقدس چھوڑ کر پوری کنڈم آف یورشلم دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ چکی تھی کوئی قلعہ یا شہر ایک ہفتے سے زیادہ مزاہمت نہیں کر سکا ان تمام جگہوں سے جو ہزاروں مسلمان قیدی تھے انہیں بھی آزاد کروا لیا گیا سلطان نے اکا کی فتح کے بعد یہاں کی جامعہ مسجد جسے کے چرچ بنا لیا گیا تھا اسے پھر سے مسجد بنا دیا اور یہاں پر نماز جمعہ ادا کروائی دوستو بیٹل آف الحتیم کے بعد جب یورشلم بیت المقدس کے گرد ہر علاقے پر ان کا قبضہ ہو چکا تو صلاح الدین ایوبی اسی تاریخی شہر کی طرف بڑھے کیونکہ یہی وہ شہر تھا جس کے لیے پچھلی صدی سے کروسیڈز جاری تھی یورشلم کے بادشاہ کی گرفتاری کے بعد تو لگتا تھا کہ یہ شہر آسانی سے فتح ہو جائے گا لیکن ایسا تھا نہیں کیونکہ اس شہر کا مشکل ترین جغرافیا اور یورپین طاقتوں کی مدد کی کہانی آپ پہلی ایک ساتھ میں جان چکے ہیں ایسے میں صلاح الدین ایوبی کی بیت المقدس کو سلیبیوں سے چھین لینے کی پلاننگ کیا تھی سلطان کی وہ کونسی غلطی تھی جو ان پر بھاری پڑ گئی یہ سب آپ کو دکھائیں گے لیکن دا کروسیڈ ایوبی کی آٹھویں قسط میں دوستو کروسیڈز کا آغاز دس سو چھانوے ٹین نائنٹی سکس میں ہوا اس جنگ نے مسلم اور کرسچن سٹیٹس میں صدیوں کی دشمنی پیدا کر دی یورشلم بیت المقدس اس جنگ کا مرکز و مہور تھا یہ ساری کہانی آپ شروع سے دیکھنے کے لیے یہاں ٹچ کر سکتے ہیں یہاں سیر کیجئے کل کائنات کی اور یہ رہی خالد بن ولید کے کیسر و کسرہ پر حملوں کی مکمل داستان